یہ میری مشین بھی آج کارگو ہو جائے گی اور یہ کارٹنز یہ پیک کر دیے ہوئے تھے بس ان کے اوپر یہ چڑھانی تھی شیٹ تو یہ بھی آج چڑھا دی ہیں صبح اور یہ اوون ہے ابھی اس کو شیٹ چڑھے گی یہ میفرہ کی سکوٹی ہے یہ تو ساتھ جائے گی اور یہ نیچے والا دراس کہہ رہی ہیں سوری یہ والا کارٹن ہمارے ساتھ جائے گا یہ کپڑے پریس ہونے والے پڑے ہیں یہ مشین کی پیکنگ ہے مشین اس میں رات میں پیک ہوگی اوپر والی لسی ڈی کی پیکنگ ہے لسی ڈی کل بھیجنی ہے یہ کارٹن ابھی رہتا ہے پیک ہونے والا اس میں کچھ سمان آئے گا یہ والا سارا سمان اس میں کنورٹ کریں گے یہ سنگل میٹریس ہے یہ میفرہ کے بابا یوز کریں گے تو اسے بھی میں نے سائٹ پہ کر دیا اس کے اوپر میں نے یہ ایک بیٹ چیٹ جو ہے وہ کور کر دی اچھی طرح سے اس کے اوپر اب ایک سنگل بیٹ چیٹ لے کر وہ ہودی چڑھا لیں گے اور پیلوز دے دوں گے ان کو ساتھ ہم جی ابھی بھی دبائی میں ہیں کیونکہ ہماری ہو گئی ہے فلائٹ کینسل تو سوچا کہ جب تک نیکس فلائٹ نہیں ہو جاتی ہے تو کیوں نہ ہم اپنی سمان کی پیکنگ کریں اور اس کو کارگو کروائیں تاکہ یہ بھی کام ختم ہو یہ بچیوں کی پینٹیز لیں ہیں فلائٹ بھی نہ بس کینسل ہو کے نہ خرچے بھی بڑھا دی ہیں اور ایک دم فیڈ اپ بھی کر دی ہے سمجھ میں نہیں آرہا کیا کریں یہ بچیوں کے لیے لینی تھی پینٹیز وہ لیں ہیں انا سوچا تھا یہ چیزیں جا کے اب پاکستان سے لوں گی چلو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کیا بنتا ہے سمان بھی سارا پیک ہو گیا گھر کا ہر چیز وائنڈ اپ کر دی گئی ہے چلو اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی تو بہتری ہوگی انشاءاللہ ناو پوٹ 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 آرہا ناو پوٹ ناو پوٹ ناو پوٹ ناو پوٹ ناو پوٹ ناو پوٹ ہم رو پوٹ گیا ناو پوٹ ڈس ہن مت کچھ سمان جو پیک کیا ہوا تھا وہ کارگو کروا دیا ہے اس میں واشنگ مشین اور پانچ کارٹنز ہیں اور کچھ سمان باقی رہ گیا ہے وہ آج انشاءاللہ آج یا کل میں وہ کارگو کروایا ہے تو یہ مشین کی پیکنگ ہم لوگوں کے پاس جو پڑی ہوئی تھی نیو مشین تھی تو از ایس وہ پیکنگ پڑی ہوئی تھی وہ پیکنگ ہو گئی ہے تو اس پیکنگ میں تو وہ لوگ لے گئے ہیں لیکن ہم نے سپیشل چارج کیا ہے اس کی پیکنگ جا کر انکل لائٹنگ کر دیں میٹا ماشین سے موان سکے ماشین فریج اور این تین چیزوں کے انہوں نے چارج کی ہیں اس کی جو ہے وہ سپیشل پیکنگ ہوگی ویر ہاؤس میں جا کے پھر یہاں سے یہ کارگو کے لیے سمان نکلے گا تو یہ جتنا پیک ہو چکا تھا وہ تو ہم لوگوں نے نکال دیا تھوڑا سا ٹینشن فری ہو گئے نکال کے وہ سمان اب باقی جو رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ آج کل میں نکال دیں گے فلائٹس نے بہت زیادہ ہی کچھ خوف و حراس پیدا کیا ہوا ہے ابھی میری ایک فرینڈ سے بات ہوئی تھی تو اس سے پتا چلا کہ اس کی ساسوسر جو ہے نا وہ گئے تھے عمرے پہ تو ان کا جو جہاز تھا اس کا بھی کوئی پرابلم تھا انجن کا تو وہ دو گھنٹے جو ہے لے کے ادھر ادھر گھومتا رہا ہے یہاں سے روانہ نہیں ہوا سعودیہ کے لیے کیونکہ انجن میں پرابلم تھی ادھر کراچی ائرپورٹ سے لے کے آس پاس ہی کہیں گھومتا رہا اور پھر دوبارہ آکے کراچی ائرپورٹ پہ جو ہے وہ انہوں نے لینڈ کیا اور سارے پسنجرز کو اتارا پھر پوری رات وہ لوگ رکھے ہیں وہاں پر اور پھر نیکس ڈی نیو کوئی جہاز جو چینج کیا ہوگا پھر اس میں وہ لوگ رمانہ ہوئے ہیں تو اور فیول کا جو ان کا مسئلہ چل رہا ہے تو وہ تو چلی رہا ہے جس کی وجہ سے فلائٹس مست کینسل ہو رہی ہیں تو ابھی ہماری نیکس فلائٹ بھی ہو گئی ہے ویسے تو دیکھیں کہ اگر وہ کینسل نہ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ پہن جائیں گے ہم لوگ بھی اور اگر وہ کینسل ہو گئی تو پھر ہم لوگ انہوں اس فلائٹس سے نہیں جانا پھر ہم لوگ ٹکٹس کینسل کروائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ دوبارہ اس سے فلائے کریں گے ورنہ ابھی تک تو فیلحال ویٹ ہی کر رہے ہیں کہ لازٹ دے پر ہی پتا چلتا ہے کیونکہ لازٹ ٹائم بھی جب فلائٹ کینسل ہوئی ہے تو بس صبح کی تیاری تھی اور رات میں فلائٹ کینسلیشن کا جو ہے وہ ہمیں ملا تھا میسیج اور ای میل تو اب نیکس فلائٹ ہو تو گئی ہے لیکن ابھی بھی کچھ کنفرم نہیں ہے کیونکہ جس طرح ان کا فیول ایشو چل رہا ہے میبی کہ وہ بھی کینسل ہو سکتی ہے تو باقی ہماری تیاری پوری ہے اگر نہیں کینسل ہوئی تو انشاءاللہ اس میں چلے جائیں گے اور اگر کینسل ہو گئی تو پھر ہم وہاں سے پیمنٹ ریٹرن لے کر ہم فلائے دو بے اسے انشاءاللہ فلائے کریں گے کیونکہ ہم نے سمان بھی گھر کا سارا پیک کر کے کارگو سے نکال دیا ہے اور جو روم ہم نے خالی کیا ہے وہ بھی آگے جو پارٹی ہے اس نے بک کر لیا ہے فرسٹ کو وہ فیملی بھی یہاں پر شفٹ ہو جائے گی تو ہم لوگوں نے سب کچھ ہی وائنڈ اپ کر دیا ہے تو اس لئے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جو ہیں وہ چلے جائیں تو انشاءاللہ باقی اللہ پاک خیر کرے گا یہ سمان کا سارا حساب کتاب جو تھا یہ ان لوگوں نے اپ اینڈ ڈاؤن دیکھ کر اس کو جو ہے وہ ایروز لگائے ہیں اچھا ہم لوگوں نے یہ جو سمان کارگو کرنا تھا اس کے لئے دو تین کمپنیز سے کانٹیکٹ کیا تھا لیکن ایٹ دی اینڈ ہم نے اسی کمپنی سے بھیجا ہے جس سے ہم نے پہلے بھی ایک دو دفعہ بھیجا ہوا ہے اور سیف ہی ہمارا سارا سمان ملے ہاؤزولڈ ٹنگز کے حوالے سے انہوں نے 3.5 پر کیجی لیا ہے واشنگ مشین کا 5 کیجی کے حساب سے پر کیجی کے حساب سے لیا ہے فریج کا بھی 5 پر کیجی کے حساب سے چارج کیا ہے ایلزیڈی کا انہوں نے 7 پر انچ کے حساب سے چارج کیا ہے جبکہ واشنگ مشین فریج اور ٹی وی ان تینوں چیزوں کی جو ہے سپیشل ٹیکنگز کے حساب سے لیا ہے اور سپیشل ٹیکنگز کے حساب میں جا کر ہوگی تو یہ ہے کہ اس کو ہم نے اس لئے چنا کیونکہ ان کا سمان ہمیں دو بار جو بھیجا ہے ہمیں سیفلی ملے اور جو بھیجا ہے سب کچھ ملے تو باقی اور بھی سننے میں آتا ہے بعض لوگ سمان نہیں بھیجتے یا غائب ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے رسک نہیں لیا سمان بھیجنے کے بعد پھر مطرہ کے بابا کے ساتھ گئے ہم لوگوں نے کھانا کھایا ہم لوگوں نے کباب آرڈر کیے تھے بچوں کو سپائسی ہونے کی وجہ سے پھر ان کے لئے وائٹ رائس بھی ساتھ آرڈر کیے تھے ویسے تو ان کے لئے بھی ویداؤٹ سپائسیز کباب تھے لیکن نہیں کھائے